موسیقی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستوں میں آپ کا دوست خان سا وج میری آپ کے لئے نولاو لے کے آیا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا درگا شریف میں موجود سہن چراغ کے بارے میں سہن چراغ پہلے زمانے میں کس کام آتا تھا اور اس کو کیوں بنوایا گیا تھا تو ویڈیو پوری ہن تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کا اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستوں اسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہیے تو گائز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی چھوٹے ہوس پر ہے اور ابھی ہم جا رہا ہے سہن چراغ کو آپ کو دکھانے محفظ خانے کے اگدم سامنے آپ کو لگا ہوگا ہے محفظ خانہ اور سامنے بڑی دے گئے اس کے سامنے ہی چھوٹے دے گئے اور بیچ میں آتا ہے اس سہن چراغ جو میں آپ کو زم کر کے دکھائی رہا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سہن چراغ ہے بلند دروازے سے آگے بڑھنے پر سامنے سہن میں ایک گمبت کی طرح خوبصورت چھتری ہے اس میں ایک بہت بڑا سنگے مرمر کا چراغ دان ہے اور یہ چراغ بلند دروازے کے سامنے چھوٹی دیکھ اور بڑی دیکھ کی بیچ میں بنا ہوا ہے اور گائز پرانے زمانے میں اس چراغ دان میں بہت سارے چراغ جلا کر رکھ دی جاتے تھے اس کی وجہ سے درگہ شریف میں اجالہ ہو جاتا تھا اور بھائیو آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلند دروازے کی ایک گم سامنے ہے یہ چراغ دیکھ سکتے ہیں بلند دروازہ ہے اور اسی کے سامنے چراغ بنا ہوا ہے اور گائز میں سہن چراغ کی آپ کو پوری ہسٹری بتا چکا ہوں اور چاروں طرف سے دکھا بھی چکا ہوں اور آپ یہاں سے ایک بہت پھر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک بہت پھر دکھا دیتا ہوں تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کا اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی صبح کا منظر ہے آپ سب لوگ دیکھیں دکھتا ہوں گے کیونکہ آج رمضان کی دو تاریخ ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا منظر ہے فضل کا اور اگر ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کہ میں اگلی ویڈیو کی اس ٹاپک پر ڈالوں تو اسلام علیکم خدا حافظ